محکم کتاب اہل کریم وآوازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجحر فی السوع من القول الا من ظلم وقام اللہ سمیعن عالیم خالق کائنات خالق بشر اپنی محکم اور مضبوط کتاب قرآن پاک میں ایسا قرآن پاک جو حیات بشر کے لئے قیامت تک کے لئے ایسا مستحقم قانون گایا ہے جس میں ہمیں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی کتاب جس میں پروردگار عالم نے قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے دستور العمل بھیج دیا ہے ایسی محکم اور مضبوط کتاب میں پروردگار عالم ارشاہ فرمارا ہے کہ دیکھو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم بلند آواز میں کسی کے خلاف پروٹیس کریں بلند آواز میں کسی کی بدگوئی کریں علانیہ طور پر ہم کسی کی بدگوئی کریں یہ بات پروردگار کو پسند نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہو اگر ظلم ہوا ہے تو ہر انسان اپنے ظلم کے لئے اپنے ظلم کو بتانے کے لئے اپنے ظلم کا چرچہ کرنے کے لئے پروٹیس کر سکتا ہے تظاہرات کر سکتا ہے جلسے کر سکتا ہے میدان میں آ سکتا ہے نعرے بازی کر سکتا ہے این ارزی اور سی اے بی اور سی اے ایک طرح کا ظلم ہیں اور اس ظلم کی ہم مضمت کرتے ہیں مضمت ہی نہیں بلکہ شدت سے مضمت کرتے ہیں اور اسی ظلم کے خلاف جیو انشاءاللہ اور اسی ظلم کے خلاف ہم نے آج یہ جلسہ منعقید کیا ہے جو امرانتی شہر میں برقرار ہوا ہے خدا سب کو سلامت رکھے یہ ظالم حکومت کان کھول کر سن لے کہ جہاں ہم نے رسول پاک سے صبر کا دامن اور صبر کرنا سیکھا ہے وہی رسول کے نوازے سے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا بھی سیکھا ہے یہ ظالم حکومت یہ نہ بولے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اسے اوپر والا اوپر والا ایسے دباتا ہے کہ کبھی وہ چنم نہیں لیتا اور جب ظلم بہت انتہا پر پہنچتا ہے تو پھر پروردگار عالم ترمیہم بہجارت منسی چیل کے ذریعے انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے شاید میری بات روشن نہیں ہو جس وقت مجھے بیان نہیں کرنا تھا جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ بہت ہی مختصر لیکن اشارہ دینا ضروری ہو گیا ترمیہم بہجارت ہم کے لیے کہ جب ابراہاں نے چاہا کہ توحید کو مٹا دے ختم کر دیا میں نے بحث کو توحید کو مٹا دے اور وہ اپنا لشکر لے کر چلا تو پروردگار عالم نے چھوٹے چھوٹے نازد پرندوں کے ذریعے سے اس توحید کو مٹانے والے کا نیست و نابود کر دیا اسے کا اس پر معقول کی طرح بنا دیا ایک بھوسے کی طرح بنا دیا تو یہ ظالم حکومت بھی سن لے کہ جب تمہارا ظلم بول رہا ہے تو ہمارا خدا خاموش نہیں ہے میں یہ سمجھ ہی نہیں پایا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ این آر سی اے اور سی اے دی ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آیا بلکہ نقصان نظر آیا یہ کیسی حکومت ہے کس خوابِ گفلت میں سو رہی ہے گیروں کو گلے لگا رہی ہے اپنے لوگوں کو باہر نکال رہی ہے یہ ظلم کی انتہا ہے یہ ظالم حکومت آج یہ سن لے کہ ہندوستان کا ہر واسی بے روزگار ہے اور یہ ہندوستان کہ جو واسی ہے جو رہنے والے ہیں وہ بے روزگار ہے اور یہ ظالم حکومت پاکستان افغانستان بنگلہ دیش سے دوسروں کو بلا کر کیا بھوکا مارنا چاہتی ہے یہ نرسی لانے والے یہ بات کیوں بھول گئے کہ لاکھوں کی تعداد میں نرائی مسلمان کنٹریز میں زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا ہوگا لاکھوں ہندو بھائی ہمارے مسلمان دیشوں میں زندگی گزار رہے ہیں اگر وہاں بھی یہی کانون لاغو کر دیا گیا تو ان لاکھوں کا کیا ہوگا سوچے تو صحیح یہ خواب غفلت میں ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ اور مختصر کہ یہ سمون بکمن والی حکومت کہ جن کے دلوں پر پروردگار آلم نے مہر لگا دی ہے یہ اب کچھ نہیں سمجھتے کچھ نہیں سوچتے ان کے کان بھی بند ہو گئے ہیں ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئی ہیں یہ سمون بکمن والی حکومت یہ سوچ لے کہ ڈیموکریسی is the government not the people for the people and by the people کہ ہم نے انہیں اگر حکومت پر پہنچایا ہے تو یہ ہم ہی ہیں حکومت ہمارے لیے ہے ہمارے سے ہے ہم جب جائے اس حکومت کو گرا سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں ولا تفرقوں کی منزل میں آ جائے پھر قوارانہ بحثوں کو کنار رکھ دیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کے نیچے صرف اگر مسلمان ہی دماغ ہو جائے تو یہ حکومت کھاپنے لگے گی زمین دھر رہے گی ہمیں پھر دوسروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن واقعاً اگر ہمارے ساتھ ہمارے ہندو بھائی بھی آ جائے تو پھر زمین نہیں کھاپے گی پھر آسمان بھی تھر رہے گا اور یہ حکومت والوں کو بھاگنے کیلئے جگہ نہیں ملے گی پھر یہ ہندوستان ان کا نہیں رہے گا غیروں کی طرح سے جس طرح سے ہندوستان کی مال و دولت کو لوٹ کر انہوں نے ہندوستان چھوکر دوسری دنیا کو بسایا ہے یہ وہاں جا کر مریں گے ہم تو چاہتے ہی یہی ہے کہ ہم چونکہ ہندوستانی ہے ہندوستان میں رہے ہیں ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان ہی میں مریں گے یہ بھارت ہمارا ہے اس کے علاوہ واقعاً شرمناک بات ہے جس طرح سے ہم آج ایک ہو کر اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں ہر میدان میں اگر ہم ایک ہو جائیں تو پھر کسی کی جرعت نہیں ہوگی کہ وہ این آرائی لائے دنیا کا کوئی قانون لے کر آ جائے لیکن اگر ہم ایک نہیں ہیں تو وہ سارے قانون پاس ہو جائیں گے عزیز اور دوستو میں تمہارا شکریہ آدھا نہیں کروں گا منجھ میں بیٹھنے والوں کا بھی شکریہ آدھا نہیں کروں گا اس لیے کہ ہم حافظ کے لیے جمع ہوئے یہ صرف ان کے گرنٹوں میں لکھا گیا ہے وسود اکرم کم کہ ساری دھرتی پر رہنے والے منش ہمارا پریوار ہے کہتے نا کہ دھرتی پر رہنے والا ہر انسان ہمارا پریوار ہے یہ صرف ان کی کتابوں میں لکھنے کے لیے بنا ہے اگر یہ اس قانون پر عمل کرے کہ دھرتی پر رہنے والا ہر منش ہمارا پریوار ہے تو پھر ایسے قانون نہیں لائے گا اور ہمیں اپنے وطن سے بیوطن نہیں کرے اگر ہمیں واکن اس اندوستان میں رہنا ہے تو ہم سب کو مل کر جب تک کہ ہماری مان پوری نہ ہو جائے جلسے بھی کیجئے جلوس بھی نکال لیے انفرادی طور پر بھی کام انجام دیجئے عشتیمالی طور پر بھی کام انجام لیجئے اور جب ہم یہ پروٹوز کر رہے ہیں تو حکومت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی پارٹی ہے جو تمہارا سپورٹ کر رہی ہے اگر کوئی پارٹی ہوتی تو ہمارے سامنے آتی آج کتنے دن ہو گئے ہمیں جلسے کرتے ہوئے جلوس نکالتے ہوئے آج کسی پارٹی کا کوئی بڑا انیتہ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ ہم تمہاری مان کو پورا کرتے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ حکومت کہ ہمارے درمیان علم کا فقدان ہے بس آخری پیغام ہمارے درمیان علم کا فقدان ہے یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماباپ مر جائے بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں تمدن نہیں تربیت نہیں تو ہمیں علمی میدان میں آجے بننا ہے جیسا میرے سے پہلے میرے بھائی عزیز نے بہت اچھا جملہ کہا تھا میں بھی وہی ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھو اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو لیکن کوہرام ایسا مچانا کہ جہاں پر ہماری بیزتی نہ ہو بلکہ ہمارا احترام کیا جائے خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو